ایک آدمی ہمارے گھر میں آئے جو ہم کو برباد کر سکتا ہے اچھا وہ کون ہے جی کہ وہ ہماری بیوی وہ کیوں برباد کرے یہ چیز پہلے اس سے پہلے میں وہ حدیث سنا دوں آپ کو پھر واپس دوں کیسے وہ ہمارے سارے وہ عمال لے سکتی ہیں شادی ہوئی جی تو شادی میں مین چیز ہے مہر ہاں سب سے پہلا اسٹیپ جو ہے وہی اسٹیپ لہذا میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ بہت ہائی فائی بننے کے چکر میں دو لاکھ اور چار لاکھ کا مہر مد بدوائی ہے ورنہ یہ مصیبت بن سکتا اور روایت بھی کہتی ہے کہ سب سے بڑیہ عورت ہماری وہ ہے کہ اکل لہن مہرہ جس کا مہر کم ہو اور سیدھی سی باتیں مہر زیادہ رکھوا گے کیا کریں گے اسی لئے انک تھوڑا مضبوطی آ جائے وہ اگر واقعی نالائق نکل گیا تو ایسے بھی کیسز ہم نے دیکھے ہیں کہ بھئیہ معاف کیجئے ہم مہر معاف کرتے ہیں آپ تلاق دے دیجئے تو کیا ملا تو اس سے اچھا کہ شروعی سے مہر کم نہ رکھوا ہوں اور اس سے محبت بھی بڑھتی ہے تو پہلے میں ایک حدیث سناتا ہوں اس کے بعد دوسری والی عرض کرتا ہوں جو فسائے گی عورتوں کے لئے ایک بات اور عرض کریں عورت کی نجات اتنا آسان ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے بات ہماری راہ نجات پر چل رہے ہیں اتنا آسان ہے کہ نہ پوچھئے ایک حدیث عورتوں کے بارے میں عرض کرتا ہوں روایت کہتی ہے کہ تین عورتیں وہ ہیں جن کا حشر جناب فاطمہ کے ساتھ ہوگا ایک دو ان کو فشار قبر سے بچا لیا جائے گا تین ایک ہزار شہید کے برابر عجر دیا جائے گا ایک ہزار یس معمولی چیز ہے ہے کیا چیز یعنی وہ کون عورتیں ہیں نمبر ایک سبرت علی غیرت زوجہ جو اپنے شوہر کی بیتو کی غیرتوں پر صبر کرے جی سبرت علی سوء خلق زوجہ جو اپنے شوہر کی بدخلاقی پر صبر کرے تین وحبت صداقہ لزوجہ اور اپنا مہر اپنے شوہر کو حبا کر دے معاف کر دے ٹھیک تو عورت کا مرتبہ یہ ہے کہ اگر اس نے اپنا مہر اپنے شوہر کو معاف کر دیا فشار قبر سے بچے گی جنب فاطمہ کے ساتھ حشر ہوگا ہزار شہید کے برابر اس کو سواب دیا جائے گا مگر اس کا حق ہے کی نہیں ہے کیا مہر اس کا حق ہے چاہے تو لو سکتی ہے اس نے کہا ہم کو چاہیے دنیا میں اگر معاف کر دیا وہ تو ایک الگ میٹر ہو گیا لیکن حق ہے نا وہ معاف نہ کرے اور یہ کہے کہ ہم کو چاہیے تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ نہیں واجب ہے دینا ہم نہیں دے رہے ہیں جاؤ جو کرنا ہو کر لو وہ بیچاری کوٹ چلی گئی کچھری چلی گئی یہاں چلی گئی وہاں چلی گئی اچھا گئی بھی نہیں دل میں رکھی ہوئی ہے دل میں رکھی ہوئی ہے ایک ایک کیس ہوا سلیہ بہت مزیدار ہے اس لئے کہہ دیں وہ مہر وہر بہت صاف ستھرا رہے ہیں میں نے اپنی دو بیٹیوں کی شادی کی دو بھتیجیوں کی شادی کی چار کی چودہ ہزار اہلِ بیت کے نام پر دیس ساکھ تمام یہ دو لاکھ و پانچ لاکھ و اٹھائیس لاکھ اس سے کیا مطلب ہے تو وہ مہر جانتے ہیں کیا تھا مقدمہ چلا اور اتفاق سے دونوں کے وکیل شیعہ تھے ایک تو بیچارے مرہوم ہو گئے اللہ بخشے جو لڑکی کی طرف سے تھے لڑکے والے تو بھی زندہ ہیں پڑوسی ہیں ہمارے اتفاق سے کیس چلا جم کے آخر جنگ میں ٹھیک ہے آپ لوگ الگ ہو جائیے طلاق لے لیجئے مگر آپ کی شریعت سے تو مہر ہے نا تو مہر دیجی آپ مہر کہتا تھا ایک لاکھ ایک کیاون ہزار دینار سرخ تو جو لڑکے کے وکیل تھے انہوں نے فوراں جو ہے وہ مان لی جج کی بات کہ ٹھیک ہے صاحب مہر تو فرض ہے دینا ہے لیکن جو ہمارے وکیل صاحب ہیں لڑکی کی طرف سے سینئر ہیں بزرگ ہیں یہ ایک سکہ لاکھے دکھلا دیں جی کہ کیسا ہوتا ہے پھر ہمارا موکل کوشش کرے گا کٹھا کر کے لاکھے دے گا ختم ہو گیا کیس نا یہاں تو ختم ہو گیا تو یہ ہم کو پہلے چاہیے تھا کہ ہم کیوں ایسا مہر رکھوا رہے ہیں اب حشر کیا ہوگا کل کو معلوم ہے آپ کو جی اب مر گئے یہاں روایت کہتی ہے بڑی زبردست ہے یہاں روایت کہتی ہے کہ کل کو قیامت میں جب حساب و کتاب کی منزل آئے گی تو اللہ کہے گا عبدی زوشتو کیا امتی میرے بندے میں نے تیری شادی کروائی تھی اپنی کنیز سے علا اہدی اپنی شرطوں کے ساتھ جی فلم تفلیہ بالاہد اور تم نے وہ اہد پورا نہیں کیا نہیں کیا اس پر انشاءاللہ دیکھئے گا یاد دلائیے گا آگے ایک آت پروڑرام اس پر بھی کہیں گا اگر آپ کسی سے کوئی اہد و پائمان کرتے ہیں تو اس کی کیا حیثیت ہے اچھا خیر وہ یک الک موضوع ہے موضوع ہے یہ یہ الک موضوع ہے تو فلم تفلیہ بالاہد آپ نے جو وعدہ کیا تھا آپ نے نہیں دیا اس وقت وہ کمزور تھی اس کے مائکے والے بھی مثلاً کمزور تھے آج اب قیامت میں آگئے ہیں آپ نا اس عورت کا ولی میں ہوں خدا کہے گا میں ہوں لاؤ مہر نکالو آپ کیا کریں گے آپ وہاں کونسا وکیل لے کے آئیں گے روایت یہ کہتی ہے کہ صاحب جو میں مفہوم ارز کر رہا ہوں مفہوم ہے روایت این الفاظ نہیں ہے اسی طرح کی بات یہاں تو یہ ہوا نا کئی لوگ آگئے جی ان کو گالی دیا ان کو مار آ ان کا یہ کیا وہاں خالی میٹر بیوی کا ہے لائیے صاحب آپ کے پاس تو پیسہ ہی نہیں دینے کو اب اس کا بدلہ چلے گا کیا نماز دے دو روزہ دے دو ہج دے دو اچھا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ایم ایس پی تو لاغو نہیں ہوگی وہاں نا جی کہ نہیں صاحب ہماری نماز جو ہے وہ پانچ ہزار سے کم پر ایک رکت نہیں بھی کہے گی ایم ایس پی نہیں ہے صحیح صحیح تو وہ ریٹ آپ نہیں لگا سکتے اپنے آمال کا اپنے نماز روزہ کا ریٹ وہ ڈیسائٹ کرے گا نماز چلی گئی جی مہر پورا نہیں ہوا روزہ چلا گیا مہر پورا نہیں ہوا حج چلا گیا ساری لیکیاں ہماری چلی گئیں اور ابھی مہر پورا نہیں ہوا جب نہیں پورا ہوگا جی تو اللہ کہے گا کہ پھر اس عورت کے گناہ اس شوہر کے ایکاؤن میں ڈالو بابر بابر مثال کے دور پر مرانا صاحب گئے تھے حج بھی ہے کربلا بھی ہے پانچ سات ہزار مجلسیں بھی ہیں لیکن وہاں پہنچے تو چلا گیا سب بیوی کے ایکاؤن میں اور الٹا بیوی کا گناہ جب نہیں آتا ہو پہ گا تو کیا ہوگا بیوی کا گناہ شوہر کے خاتے میں ڈالو مولی صاحب کے ایکاؤن میں ڈالو تو جس کے ایکاؤن میں نیکیاں زیرو ہوں اور صرف برائی پائی جا رہی ہے گناہ پایا جا وہ کہاں جائے گا جہنم میں تو بقیہ کو تو چھوڑیے می بھی کی نجات کا راستہ ہماری بیوی روک لے کل کو قیامت میں لہذا یہیں مناؤنہ لو تو راہ نجات یہ ہے آپ کے موضوع کے کہ آپ یہیں سٹیلمنٹ کر لیجئے دنیا میں دینا ہو تو دے لیجئے اس معاملے میں اکڑیے نہیں اکڑیے مت ماف کروانا ہو تو ماف کروانا لیجئے لیکن جو کچھ ہے سٹیلمنٹ یہیں کر کے جائیے اور بہتر یہ کہ دے دیا جائے عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہبا کر دے تاکہ جو ہے وہ جنائے فاطمہ کے ساتھ رہے تو نجات کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے وہ یہ ہے کسی کا بولیے حق مار لینا جی ہم اس کو حلکے میں لیتے ہیں ارے یار اپنی بیوی یہ کیا کرنا ہے وہاں قیامت میں اپنا تمہارا نہیں چلے گا